دلی بدھان صبح کا چناؤں چلا ہے پورا دیس دلی بدھان صبح کا چناؤں دیکھ رہا ہے اور اس لیے بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ رازتی رازدھانی میں بدھان صبح کے چناؤں سنجے سنجھ جی اور بھاری سنکھیاں میں اپسٹیت اس چیتر کے سبھی اپسٹیت بھائیو وینو دلی بدھان صبح کا چناؤں چلا ہے پورا دیس دلی بدھان صبح کا چناؤں دیکھ رہا ہے اور اس لیے بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ رازتی رازدھانی میں بدھان صبح کے چناؤں اور بدھان صبح کا چناؤں بکاس سوساسن اور راشتباد کی مددے پر نہ ہو کر کے ان تتوں جن کے دوارا دیس کی سمپرودہ کو چونتی دی جاری ہو راج کی ستہ دھاری پارٹی ان لوگوں کے ہٹوں کے بارے میں جیادہ چنتید ہو تو صبح ایک گروپ سے دیس کا کرسن چناؤں کی پرتی بڑھتا ہے جو بھی بیکتی دیس اور دنیا سے دلی میں آتا ہے تو وہ دلی کی دردسہ دیکھ کر کے اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ واسطوں میں یہی راستی رازدھانی دلی ہے یہاں پر نہ سڑکے ہیں نہ سدھ پیجل کی بیوستہ جنتہ کی بنیادی سویدھاؤں سے بنچت کر کے پانچ ورس کے دوران ڈلی کی کیجڑیوال سرکار نے پورے ڈلی کی جنبھاونوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے بھائیو بھینو آج سے ساڑھے پانچ ورس پہلے اس دیس نے موڈی جی کے نترتوں میں بسواس کیا تھا موڈی جی نے دیس کے لئے جو کہا سو کر کے دکھایا دو کروڑ گریبوں کو مکان دیئے چار کروڑ گریبوں کو بٹت کے کنیکشن دیئے آٹھ کروڑ گریبوں کو رسوئی قیس کا کنیکشن دیا دس کروڑ گریبوں کو ایک ایک سو چالے بنوا کر کے دیا بارہ کروڑ کسانوں کو پردھان ونطری کسان سمان ندھی کا لاب دیا پندرہ کروڑ کے ساتھ پندرہ کروڑ نوزوانوں کے لئے پردھان ونطری مطرہ یوزنہ اسٹینڈ اپ کی یوزنہ اسٹارٹک کی یوزنہ میکن انڈیا کی یوزنہ کے ماتفیم سے آرتک سوابلنمن کا راستہ کھلوایا دیس کے اندر چھالیس کروڑ گریبوں کے لئے پردھان ونطری جندھن یوزنہ میں ایک ایک بینک میں ان کا ایک آنٹ کھلوانے کی بیوستہ کی اور پچاس کروڑ گریبوں کو آئی سمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے تک کی سواست بیمہ کی سوچھداب لفظ کروائی ایک طرف موڈی جی نے لوگ کلیانکاری یوزنہ کوئی مضبوطی کے ساتھ لاغو کیا جہاں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں تھیں راجے سرکاروں نے کیندر کے ساتھ تال میل بٹھا کر ان یوزنہ کو لاغوانے ہاں لاغو کیا تو وہاں کا گریب وہاں کا سامان ناغریک ان یوزنہوں سے لاغوانی تھوٹاوہ دکھائی دیا لیکن بھائیو بینو دلی کے اندر سے اربند کجڑیوال نے ایک بھی یوزنہ دلی کے اندر لاغو نہیں ہونے دی یاد کریے پانچ ورس پہلے پیدان سوا چناؤں میں کجڑیوال نے کہا تھا کہ ہم پاٹ سالہ کھولیں گے ہر ویدان سوا میں ایک ایک نیا سکول کھولیں گے پاٹ سالہ تو نہیں کھولوائی لیکن محلے ملے میں مدوسالہ کی دکانیں کھڑوا دی پانچ سال پہلے سے اربند کجڑیوال نے کہا تھا کہ ہم گھر گھر میں آرو کا پانی پہنچائیں گے لیکن آرو کا پانی تو نہیں پہنچائیا بھائیو دلی میں یومنازی کے پانی کو اتنا جہریلا بنا دیا کہ سویم کھانستے کھانستے دلی کے لوگوں کو بھی کھانسنے کے لئے مجبور کر دیا ہے یعنی جہریلا بنا دیا ہے میں اربند کجڑیوال سے پوچھنا چاہتا ہوں پردہان منطری موڈی جی نے نمامی گنگے کی پریوجنا لاغو کی نمامی گنگے میں گنگا جی اور یومنازی سمیت گنگا کی سہائک ندیوں کو نرمل بنانا تھا نمامی گنگے پریوجنا کا سب سے کرٹیکل پوائنٹ تھا اتر پردیس میں کانپور کانپور کے نیچے گنگا جی کی استطیق تھی کہ وہاں سبھی جلی جیو نشت ہو گئے تھے آج سے پانچ ورس پہلے کچھ نہیں تھا بدبو تھی جیسے دلی میں یومنازی میں آسے بھائیو بینو ڈھائی تین ورس پہلے ہماری سرکار اتر پردیس میں آئی پردہان منطری موڈی جی کی سکین تھی ہم لوگوں نے لاغو کی آپ نے دیکھا ہوگا پسلی بار پریاغ راج کمب میں گئے ہوں گے پچیس کروڑ سردھالو کمب میں گئے عویرال گنگا نرمل گنگا کی درشن ہوئے میں سویم بکت ورس دو بار پریاغ راج میں گنگا سنان کرنے کے لئے گیا تھا اس بار پھر میں دیکھنے کے لئے گیا تھا کیا ستیتی ہے بھی بسند پنچیمی کے دن آپ نے دیکھا ہوگا میں پریاغ راج میں گنگا جی میں سویم ڈکی لگایا گنگا جل کا آجمن کیا میں چناؤ دیتا عربند کے جڑیوال کو کوئی جہاں یمنا جی میں اور یمنا جی کے پانی میں اسنان کر کے دکھا لیں اور آجمن کر کے دکھا لیں تو میں بھی بولوں گا کہ انہوں نے بھی یمنا جی کے لئے کچھ کیا یمنا جی کی گندگی کے لئے کوئی جمع دار ہے کہ جڑیوال سرکار جمع دار ہے یہاں کا مکہ منتری عربند کے جڑیوال اس کے لئے جمع دار ہے ایک جمعانے میں دلی کی پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بیوستہ تھی وہ بہت عادر سمانی جاتی تھی یاد کریے جب دلی میں ایسی مدن لال کھرانا جی مکہ منتری ہوا کرتے تھے جب سکھ سائب سینگھ برما جی دلی کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے جب سردی اٹل بہاری باج پہی جی دیش کے پرانا مکہ منتری تھے انہوں نے دلی میٹرو کی بات کی کل پنا کریے آج دلی کے اندر میٹرو نہیں ہوتا یہ چھتیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ سواری پرتی دن جس میٹرو سے سفر کرتے ہیں دلی کی لائپ لائن بن گئی ہے یہ میٹرو نہیں ہوتا تو دلی کی کیا درگتی ہوتی ڈی ٹی سی کبھی دلی کی پبلک ٹرانسپورڈ کی سب سے بہترین بیوستہ دیش کی مانی جاتی تھی کہ جیڈی والے اپنے جمانے میں کچھ جوڑ تو نہیں پایا میٹرو کے پھیج پھور کے کارے کو رکوا دیا نہیں ہونے دیا اگر ہائی پورٹ اس میں انٹرپیر نہیں کرتا دلی کی میٹرو بھی اب تک بند ہو گئی ہوتی اور بھائی ہو گئی نو دی ٹی سی آج سے پانچ سال پہلے ان کے پاس پانچ ہزار بسوں کا بیڑا تھا اچھی خاصی بسے چلتی تھی لیکن آج دی ٹی سی کی ستی تھی کیا وہ آدھی ہو گئی ہے اور اگر کیجڈی وال کی یہی چلے گی تو ایک دن دلی کی لوگوں کو پیدل چلنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا ایک گیر جمعہ دار اور گیر بھروسے مند بیکٹی کے دوارا کیسے کیسے بکتبے دیے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف بکتبے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سموت ہیں اور بعد میں کوٹ میں ناکرگڑ کے مافی مانگتے ہیں کہ صاحب یہ تو گلتی ہو گئی ہے دیس کے اندر دیس کی رازدانی میں مکھے منتری ایسا ہونا چاہیے جو رازدانی کے انروپ ہو جو رازدانی کے اسطر کو پرتیک ناکری کے جیون میں بیعب پک پریورتن لہا سکے اور اسی لئے آج میں کہنے کے لیے آیا ہوں آج پڑاتا ایک سجن مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے میں نے انہیں ساڑھے نو بجے کا سمیں دیا وہ سجن پہنچے گیارہ بجے میں نے پوچھا بھی آپ کو ساڑھے نو بجے کا سمیں دیا تھا آپ اتنے لیٹ میں آ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں اس صبح میں اس نے کہا صاحب میں چلا تو تھا پرتوہ ساتھ بجے اور ساتھ بجے اس لئے چلا تھا کہ میں سمیں پر پہنچ جاؤں گا آپ نے ساڑھے نو بجے کا سمیں دیا تھا لیکن میں نو بجے پہنچنے کے لیے آیا تھا نو بجے پہنچنا چاہتا تھا لیکن ساہین باگ کے جام نے پوری دلی کو جام کر دیا ہے بھائیو گئے نو یاد کریے یہی اروند کے جڑیوال ہے یہی اروند کے جڑیوال ہے جب جینیو اور جامیہ ملیا میں نعرے لگے تھے اور کتنے خطرناک نعرے لگے تھے اب جل ہم سرمندہ ہے تیرے قادل جندہ ہے یہ اب جل کون تھا دیش کی سنسط پر حملہ کرنے کا جو مکھے گناہ گار تھا اس کے سمرتن میں نعرہ لگانے والوں کے پرتی اروند کے جڑیوال کی سانوہتی ہوتی ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کا نعرہ لگانے والے ان کے پرتی اروند کے جڑیوال کی سانبوتی ہے پلواما کے حملہ وروں کے پرتی اروند کے جڑیوال کی سانبوتی ہے یہ اروند کے جڑیوال دیش کی سینہ سے سبوت مانتا ہے سرجکل اسٹائی کا دیش کے دسمنوں کے ماند میں گز کر کے بھارت کے بہت دورچوان پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیرکے ہیں اور یہ بیکتی سبوت مانتا ہے دیش سے دیش کی سینہ سے سبوت مانتا ہے اور یہاں بیکتی لگاتار دیش کی بھانوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا عادی بننے کے ساتھ ہی دیش کی جنتہ کو دیش کی راستی راست دھانی کی جنتہ کو بنیادی سبگاہ پلپت کروانے کی وجہ ہے بھائیو بہنوں یہاں پر ابیکتی دھرنا پردرسن کے مادیم سے انامس سے گروپ سے سمیہ برباد کر کے اب ساہین باگ کے لوگوں کو بریانی کھلوانے کا کارے کر رہا ہے اس کی سانبوتی یہاں کی دلی کی جنتہ کے پرتی نہیں یہاں کی جنتہ کو اچھی سکسہ ملے یہاں کی جنتہ کو اچھی سواستے کی سویدھا ملے یہاں اچھی سڑک بینے یہاں پہ ڈینیس سسٹم ہو یہاں سیور سسٹم ہو یہاں پر جنتہ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتر سویدھا ملے لوگوں کو سند بے جل کی آپورتی ہو سکے اس کی چنتہ اروند کجڑیوال کو نہیں ان کی چنتہ تو ساہین باگ سے ہے ان کی سانبوتی ساہین باگ سے ہے ان کی سانبوتی ان لوگوں سے ہے جو بھارت کے خلاب کارے کرتے ہیں اور بھائیو بینوں آج یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کے بیچ میں ہپرپس بھی دھواؤں اس کارکرم کے پرائیو جک ہے MDH